اسلام علیکم ویوارز میں ہوں کازی انسار اور ویلکم تو می چینل مسٹر بینکر گورننٹ آف پاکستان نے ایک ایسا پروگرام تجویز کیا ہے جو کہ غریب والدین کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے اس پروگرام کے تحت ایسے والدین کو پیسے دیے جائیں گے جو کہ غریب لوگ ہیں اپنے بچوں کو سکول نہیں بیچ سکتے یا بیچتے ہیں تو بہت مشکل سے ان کے سٹڈی کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو میٹ کر سکتے ہیں تو چار سے بارہ سال کے جو بچے ہوں گے سکول جانے والے ان کے لیے ایک سٹائپن پروگرام تجویز دیا گیا ہے اور یہ پروگرام احساس پروگرام کے تحت بنایا گیا ہے احساس پروگرام کے تحت جیسے کوئیڈ میں لوگوں کو مزدوروں کو دیاری دار لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کیے گیا ہے بیومیٹرک طریقے کے ذریعے اسی طرح کا یہ پروگرام جس کا نام وسیلہ تعلیم ہے اس کو تجویز کیا گیا ہے اور آج اس کا اناگوریٹ بھی کیا گیا ہے بلوچستان سے اس کا آغاز کیا گیا ہے لیکن پورے پاکستان میں تمام والدین کو جو کہ غریب لوگ ہیں ان کو یہ پیسے دیا جائیں گے ابتدائی طور پر اسی عرب روپے مختص کیے گیا ہے اس پروگرام کے لیے اور بیس لاکھ کے قریب بچے ریجسٹر بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا اور پچاس لاکھ بچوں کو یہ پیسے ٹرانسفر کے جائیں گے تو یہ پیسے بائیومیٹرک طریقے سے آپ لوگوں کو مل سکیں گے اور اگر آپ کی بچی ہے تو ایک بچی کے لیے دو ہزار روپے سٹائپ انٹ دی جائے گی اور بچے کے لیے لڑکے کے لیے پندرہ سو روپے سٹائپ انٹ دی جائے گی اگر تین بچیں سکول جانے والی ہیں جن کی ایج بارہ سال سے کم ہے تو چھ ہزار روپے فی فیملی دی جائے گے اسی طرح بیٹے تین ہیں تو ان کے لیے پنتالیس سو روپے گورنمنٹ کی طرف سے دی جائیں گے تو پہلے دو ہزار بارہ میں اس طرح کے پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا لیکن اس کے لیے کچھ سیلیکٹیو ڈسٹرک تھے ان میں اس پروگرام کو انجیوز کے تھروں رنگ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے انجیوز میں جو معاملات گڑ بڑ ہوئے وہ ایڈنسٹریٹیو کاسٹ ہائی تھی اس کی اور کچھ کرپشن کے واقعات بھی سامنے آئے تو گورنمنٹ پاکستان نے کچھ ریفارمز کر کے کچھ اپ ڈیٹ کر کے اس پروگرام کو اپنے احساس پروگرام کے انڈر چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور والدائن کو بیومیٹرک طریقے سے جیسے کوویڈ میں پیسے ملے تھے اسی طرح احساس پروگرام کے تحت جس کو سانیا نشتر لیڈ کر رہی ہے اس کے تحت والدائن کو پیسے ٹرانسفر کیا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوپیر کا لنچ دینے کا بھی پلان ہے گورنمنٹ کا تاکہ والدائن اٹریکٹ ہوں بجائے وہ اپنے بچوں کو کسی کام کاج میں لگائے تاکہ وہ پیسے کما کے آئیں وہی پیسے جب ان کو سکول سے مل جائیں گے تو رغبت بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ غریب لوگ اپنے بچوں کو سکولز میں داخلہ کرائیں گے تو لازمی نہیں کہ جو نئے انڈرولڈ بچے ان کو ملیں گے جو اگزسٹنگ ہیں غریب لوگ ہیں تو ان کی بھی ریجسٹریشن ہو چکی ہے بیس لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں اور مزید ریجسٹریشن جاری ہے پچاس لاکھ تاکہ بچوں کا ٹارگٹ ہے کہ ان کو اسی ارب روپے اگلے آنے والے چار سالوں میں ٹرانسفر کیے جائیں تو بہت ہی زبردست انیشیٹیو ہے اور اس سے پاکستان میں تعلیم کی ریشو بھی بڑھے گی ہوفیلی لائک دس انفرمیٹیو ویڈیو شکریہ اللہ حافظ